بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو زندگی میں کبھی ایسا مقام بھی آ جاتا ہے جہاں پر ہم کبھی اپنے آپ سے سکوا کبھی اللہ سے اور کبھی لوگوں کے سامنے پل ملا کر ایک ہی سوال آتا ہے کی میں ہی پریشانی میں کیوں ہوں میں ہی تخلیف میں کیوں ہوں یہ میرے ساتھ مسئلے کیوں لگ گئی ہے یہ میرے کام ناکام کیوں ہو جاتے ہیں میری ساری کوئس سے فیل کیوں ہو جاتی ہے کیا میری امید کبھی رنگ لائے گی یا نہیں میری امیدیں کبھی پوری ہوگی کی نہیں وہ اللہ میری مدد کب کرے گا یاد رکھو جب تم ہر طرف کی ناکامی سے تم تھک جاتے ہو تو تم اتنے مایوس ہو جاتے ہو کہ اپنے نصیب کو ہی برا سمجھنے لگ جاتے ہو یاد رکھو جب ایسے ہی خیالات تمہیں ستا رہے ہو تو سنو تمہارا رب رب العالمین ہے ان کا ہر کام تمہاری بہتری کے لیے ہی ہوتا ہے کیونکہ تمہارا رب تم سے محبت کرتا ہے اگر وہ رہمان و رحیم تم سے محبت کر لے تو سمجھ لو آپ عالی مقدر کے مالک ہو تم بڑے ہی نصیب والے ہو کی ساری قائنات کا شہنسہ تم سے پیار کرتا ہے اگر اس نے کوئی راستہ آپ کے لیے بند کیا بھی ہے تو اس میں آپ کی حفاظت کے لیے بند کیا ہوگا تم ان کی حکمت کو نہیں سمجھ سکتے اگر اس نے آپ سے کوئی چیز روک لی ہے تو اس سے بہترین چیز دینے کے لیے روک لی ہے وہ لوگوں سے تمہیں دور کرتا ہے تو صرف آپ کو اپنے قریب کرنے کے لیے اپنا قرب دینے کے لیے اور یاد رکھو جب تک آپ کو آجمایا نہیں جاتا تب تک تم کو ان کی محبت کا انداجہ ہو ہی نہیں سکتا حدیث قدسی میں تمہارا رب اللہ اپنے بندوں سے فرماتا ہے اے میرے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تو بھی مجھ سے محبت کر یاد رکھو مسکل وقت کڑوا جرور ہوتا ہے لیکن فل میٹھا ہوتا ہے مسکل وقت گجرتا بھی دیر سے ہے لیکن یہ وقت گجرنے کے بعد اللہ آپ کی سخصیت کو کتنا نکھار دیتے ہیں پھر آپ ہر قسم کے سبر سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو دل کو سکون نصیب ہو جاتا ہے اگر سچ پوچھو تو یہ وقت اچھے اور برو میں چھٹاؤ کروانے اور ہمیں رب سے قریب کرنے کے لیے آتا ہے یاد رکھو رب کی محبت کا انداج نرالہ ہے سب کچھ دے کر بھی کہتا ہے ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں ہے کوئی سوال کرنے والا جن کے سوال کو میں پورا کروں تو میرا رب قرآن میں فرماتا ہے اسی رب قائنات کے پاس ہے غیب کے تمام چابیا جو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور جو کچھ بہر و بر میں ہو رہا ہے وہ اس کو بہ خوبی جانتا ہے اور درخت پر سے گرنے والا کوئی پتہ ایسا نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو اور جمین کے اندھیروں پردوں میں کوئی ایسا دانا نہیں جو اس کے علم اس مہربان رب کو نہ ہو اور خسکی اور تری میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس کے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح ہے سب کچھ روسن ہے جان رکھو اگر جاننا چاہتے ہو وہ خاص اشارے جن کے وجود میں آتے ہی رب کا غیبی نظام حرکت میں آتا ہے اور کن فیہ کون سے نامعلوم ذریعے اور نامعلوم وسیلوں کی رہا کھل جاتی ہے جان رکھو زندگی کبھی پولوں کی طرح کھلتی مسکراتی ہے کبھی کانٹوں کی تلکی کی طرح چلتی ہے راہے کبھی خسگوار نجر آتی ہے کبھی دکھو سے دل جخمی ہو جاتا ہے جان رہو کہ زندگی کی تلک حقیقت ہے جب تک تم اپنے رحمان و رحیم رب کی محبت حاصل نہیں کر لیتے تب تک تم زندگی کا لطف حاصل کر ہی نہیں سکتے جو رب کا ہو جاتا ہے سب کچھ اس کا ہو جاتا ہے بے کائنات کی محبت ہو جانے کی واجہ علامت اور نشانی یہ ہے کہ تم اپنے رب کی خاطر مخلوق خدا سے محبت کرنے لگتے ہو چاہے وہ گناہگار ہو یا نیکوکار ہو سب کو اللہ کی آیال سمجھنے لگتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری محبت ان لوگوں پر واضب ہو گئی جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ساری کی ساری مخلوق اللہ کی آیال ہے اور تم نے سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ کی آیال سے محبت کرے یاد رکھو اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ بہتر ہی کیا جائے بلکہ اچھائی یہ بھی ہے کہ کسی کے ساتھ برانہ کیا جائے اچھے ہیں وہ لوگ جو جندگی کی تلفیوں سے تلخ نہیں ہو جاتے ہمیسہ مسکراتے رہتے ہیں اور جان رکھو تمہاری من پسند چیز ملنے کا ایک اور خاص اسارہ یہ بھی ہے تم اپنی منجل تک پہنچنے کے لیے اپنی کوشی سے نہیں چھوڑتے موتبر سبب اور جریع اخیار کرتے رہتے ہو لیکن یقین اور بھروسہ صرف اپنے رب کریم پر چھوڑتے ہو تو یاد رکھو جو لوگ رب پر یقین رکھتے ہیں وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے اور نہ ہی نا امید ہو جاتے ہیں جان رکھو اللہ ہمیں پہلے ہی ہماری قسمت حقیقت میں نہیں بتا دیتا اگر پہلے ہی ہمیں قسمت کا پتہ ہوتا تو ہم چیز پانے کے لیے کبھی محنت ہی نہیں کرتے لیکن نہیں اللہ نے ایسا نہیں کیا بلکہ اللہ نے ہمارے لیے دعاوں کا توفہ دیا ہے تاکہ ہم یہ سوچ کر کوسس کرتے رہیں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے یاد رکھو جب اللہ ہمیں اس چیز سے آج ماتا ہے جسے خونے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تب وہ اپنی مدد بھی ان جریوں سے بھیجتا ہے جو ہمارے علم سے بھی نہیں ہوتی جان رہو اللہ یہاں تک تمہیں لے آیا ہے کوئی تو وجہ ہوگی جو اتنے درد سے تمہیں گجار رہا ہے اگر وہ چاہتا تو تمہیں مکمل نا امید بھی کر سکتا تھا جان لو جو تم نہیں کر سکتے بیسا دعاوں سے ہو سکتا ہے پھر بھلے ہی ریکام تمہارے نزدیک لاخ ناممکن کیوں نہ لگتا ہو اس کے لئے کوئی ذریعہ کوئی وسیلہ نجر نہ آتا ہو یاد رکھو جب تمہیں تمہارا نفس اور شیطان یہ وسوسے دلائے کہ تمہاری دعاوں سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہونے والا تو خود سے وہی کہہ لو جو حضرت ابراہیب علیہ السلام نے کہا تھا میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا اور مجھے یقین ہے میں اپنے رب کو پکار کر کبھی بھی محروم نہیں رہوں گا جب تم اکیلے تنہائی میں آنسووں سے اللہ کو پکارتے ہو اور اسے اپنا دکھ درد بتاتے ہو تو سنو وہ تمہارے دل کی خاموصی کو سننے والا تمہارا رب تمہارے عشقوں کو سنبھال کر رکھنے والا تمہارے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے والا رب خود تم سے مخاطب ہے اور اگر تم پر کوئی مسئبت واقع ہو جائے تو اپنے پروردگار کے لیے سبر کرو تم پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں لہٰجہ تم اسی کو اپنا وکیل بناو جو لوگ باتیں بنا رہے ہیں ان پر سبر کر لو اس صرافت سے ان سے الگ ہو جاؤ اور ان جھٹلانے والے اس حال لوگوں سے نمٹنے کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو اور بے شک تمہارا سبر بھی اللہ ہی کی مدد سے ہے جان رکھو اللہ کو تمہارا یقین اور سبر پسند آ چکا ہے وہ چاہتا ہے کچھ دیر اور اس یقین اور سبر کے ساتھ اس مہربان رب سے دعائے مانگو اور یہ نہ سوچو کہ کیا ممکن ہے اور کیا نہیں جب تم اپنی پسندیدہ چیز مانگتے ہو تو تمہارا رب بھی ان چیزوں کو ان راستوں سے دے گا جن سے تم بے خبر ہو جان رکھو تم اللہ سے لگائی امید پر اپنی سوچوں کے باندھ نہ باندھو جب اس رحیم جات نے تمہیں دعا مانگنے کی توفیق بھی ہے تو تمہاری من پسند چیزوں کو تمہاری تقدیر کے صفوں میں سامل کرنے والا وہی قادر ہے بس پورے دل کے ساتھ قلب کے ساتھ ان سے بس پورے دل کے ساتھ قلب کے ساتھ ان سے لو لگا لو ان قریب وہ بولا ایسی جگہ سے راستے کھول دے گا کہ تم سوچتے ہی رہ جاؤ گے اور ایسے وسیلے ایسی جگہ سے راستے کھول دے گا کہ تم سوچتے رہ جاؤ گے اور ایسے وسیلے فراہم کر دے گا جہاں سے تم کو گمان بھی نہ ہوگا تم نے اپنی سوچوں کو سوچ سے مانگا ہے وہ تمہاری سوچ سے بھی جادہ دے گا انساءاللہ پیارے دوستو آپ سبھی بھائی بہنوں کے لئے دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے اللہ ہر مسکل کو خسیوں میں بدل دے اور عبادت آسان اور سہل فرمائے ہمارے سب سننے والے بھائی بہن چھوٹے بڑے سب کی جائز حاجت کو اللہ پاک پوری فرما دے زندگی رہی تو انساءاللہ پھر ملے